ان کا بھی اتحاد کی ایک بات سن لیں آپ یہ چنانچہ مولانا تاریخ جمیل صاحب ہے یہ بھی ہمیں اتحاد کی دعوات دے رہے ہیں بڑے رو رو کے اور جب یہ روتے ہیں تو بیکرانڈ میں میزک بھی چلتا ہے ان کی ایکٹنگ کو دیکھ کے تو آمیر خان بھی شرمندہ ہے جب سے آمیر خان ان سے سعودی عرب میں ملا ہے ہج کے موقع پہ اب تک شرمندہ ہے کہ تاہیر صاحب میں نے تو آپ کو گروہ مان دیا آپ کہاں تبلیغ میں لگے ہوئے فلموں میں آئیے یہاں پہ زیادہ آپ کا برائٹ فیوچر ہوں گا لیکن وہ بہرحال دیکھیں ان کی ایکٹنگ دیکھیں بیکرانڈ دیکھیں کیسے ایموشنل کیا جائے لوگوں کو کیسے ایموشنل کر کے بے اکوپ بنایا جائے اگر یہ ہنر کسی کو سیکھنا ہے تو تاریخ جمیل تاریخ جمیل صاحب سے سن لیجئے دیکھیں کیسے بتاتے ہیں ایک کافر ہے اتبہ بن ابی وقاس اس نے ایک طرف سے اکر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر نیزوں پر تیروں پر وہ پتھر نظروں سے نکل گیا لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے موں پر یہاں لگا اور آپ سیدھا پیچھے ایسے گئے پیچھے یوں پیچھے ایک کھڑا تھا وہ یہاں گردم میں لگا کنارہ تو آپ بے ہوش ہو گئے دانت بھی ٹوٹ گئے شیرہ بھی خون ہو گیا اب بے ہوش ہو گئے صحابہ نے سمجھے آپ شہید ہو گئے تو سب نظر قطع رونا شروع کر دی تھوڑے دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لئے بد دعا فرما دیں ونبیوں میں رحمت لقد پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مبدع تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے ایسا ہم نے امت نہیں ہے قاتل کھڑے ہیں کافر آپ نے ہاتھ اٹھا ہے صحابہ سمجھے کہ ہوں انہیں اندر بیڑے بڑھ گئے اللہ ہم مغفر لقومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو معاف کر انہیں میرا قطع کو لئے دیکھو میرے بھائیو جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کہ قتل کرنے والوں کے لئے دعا مانگئے تو مسلمان ہو کر ایسا کو سلام کرنا چھوڑ چکے ایسا کے پیچھے نمازیں پرنا چھوڑ چکے ایسا پر کفر کے فتوے لگا کے بچھو گئے مجھے بتاؤ تم میرے مبی کے ساتھ کیا کر لے وہ تمہیں فرگوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نازم کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں نے بڑے درد کے ساتھ بیگرانڈ مزک کے ساتھ بولا ہے انہوں نے اب کیا سنایا انہوں نے سن لے میری زبانی کہتے کافر ہے گزوہ اوہج میں اس نے پتھر بارہ سرکار کو پیشانی پہ لگا پیشانی زخمی ہوئی رسول اللہ پیچھے کی طرف گر پڑے پیشانی بھی زخمی ہوئی آپ کی خون بھی جاری ہوا صاحب اکرام ارز کرتے کہ یا رسول اللہ اس کے حق میں دعا حلاکت فرما دیجئے تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا پھر تاریخ جمعیل صاحب کہتے ہیں کہ سب کو لگا کہ اب تو ان کے بیڑے گھر کھو گئے یعنی حضور دعا حلاکت کریں گے یہ سب تباہ ہو جائیں مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مولا انہیں معاف کر دیں یہ نہیں جانتے کہ میں کون یہ واقعہ تو صحیح ہے اب اس پر تفسرہ کر رہے ہیں تو تفسرہ کرتے ہیں کہ دیکھو نبی نے تو ایسے کافروں کو بھی معاف کر دیا تم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے مطلب یہ کہنا یہ چاہتے کہ ہم ہیں کافر تم بھی ہم کو سلام کر لیا کرو ہم بھی ویشی گستاق ہے جیسے وہ تھے انہوں نے بھی پتھر مارے تھے ہم موں کے جملوں کے پتھر مارتے انہوں نے ہاتھوں سے پتھر مارے تھے ہم لفظوں کے پتھر نبی کو مارتے لیکن تم پھر بھی ہمیں معاف کر دو ہم سے سلام کر لیا کرو سمجھ رہے ہیں یہ ہے ان کا یہ اتحاد کا شکل صورت ہے ان کی تم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے وہ تمہیں ایک عمد بنا کے گئے تھے تم فرقوں میں بڑھ گئے فرقوں میں بٹا کون ہم بھی تو کہتے ہیں اسی پر تو گفتگو کر لو کہ فرقوں میں بٹا کون جس نے غریب نواز کو چھوڑا وہ یا جس نے غریب نواز کو تھام کے رکھا ہے وہ فرقوں میں بٹا کون ہے جو عجمیر جانے کو بیدد بولتا ہے اس نے فرقہ بنایا ہے یا جو عجمیر آج بھی جاتا ہے غریب نواز کو تھامے وہ فرقہ بنانے والا ہے ہائے کون لیکن جناب یہ دلیلیں نہیں کام دینے والی وجہ یہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی سرکار کا اخلاق تھا کہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی باف کر دیتے تھے وجہ یہ تھی کہ سرکار رحمت اللی العالمین بن کے تشریف لائے تھے مگر صحابہ کی بھی تو سیرت بتایا کرو کہ صحابہ اپنے آقا کے گستاخوں کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ تو رحمت اللی العالمین تھے سہار صحابی رحمت اللی العالمین تو بن کے نہیں آیا تھا نا ارش کے ایک مثال دے رہا ہوں میرا باپ بڑا نرم اجاز ہے میرا باپ بڑا خوش مجاز ہے معافی کر دیندے والا ہے میرے باپ کے سامنے کوئی گالی بکتا ہے میرے سامنے میرے باپ کو تو میرا باپ کہتا ہے چل جا یار چل معاف کیا جا یہ میرے باپ کا بڑکپن ہے لیکن بحیثیت بیٹا میری کیا ذمہ داری ہے کیا یہ کہوں گے ہاں بہت اچھا کام کر رہا ہے تو ایک ابا نے معاف کر دیا دو چار اور بک دے تو یہ تو نہیں ہوگا نا جو اچھا بیٹا ہوں گا وہ اس کا مون ہو چلے گا کہیں گا خوش میری موجودگی میں میرے باپ کو گالی بک رہا ہے میرا باپ رحم کرنے والا ہے رحم دل ہے میرے باپ کا اخلاق بہت بلند ہے وہ اپنے بڑے بڑے خطاکاروں اور گستاکوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن میں اپنے باپ کی اولاد ہوں میرے سامنے اگر میرے باپ کی توہین کریں گا مو نوچ کے رکھ دوں گا تیرا یہ ہے آپ نے وہ صحت کیوں نہیں بتائی وہ اس لئے نہیں بتائی کہ وہ بتا دیں گے تو آپ کے فرقے کی پول کھول لیائیں گی رسول نے اچھا رسول تو علم غیب جانتے تو انہوں نے سرکار نے یہ بھی کہا نا اسی واقعے میں تو موجود ہے کہ اللہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں مگر انہی کی نسلوں میں لوگ مجھ پر عیمال لائیں گے اور وہ ہوا انہی کی اولادیں طائف کے بازار میں سرکار گئے کہ حدیث میں نہیں آیا رسول اللہ طائف میں گئے پتھر مارے گئے جوتوں میں خون آ گیا جوتے خون سے سرک ہو گئے بھر گئے فرشتہ آئے کہا یا رسول اللہ دعا آپ کی حکم دیجئے میں پہاڑوں کا محافظوں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی ہے پہاڑوں کو ملاوں گا ان کو پیس کے رکھ دوں گا فرکار نے کہا ہے فرشتے اس کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے یہ نہیں جانتے میں کیا ہوں لیکن انہی کی اولادیں مجھ پر ایمان لانے والی ہیں اگر وہ ہلاک ہو جاتے تو وہ ایمان والی اولادیں کہاں سے آتی نبی تو جانتے تھے کہ ان کی پسٹوں میں ایمان رکھا ہے ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے لیکن ان کی پسٹوں میں ان کی مہورتوں کے بطنوں میں اہل ایمان موجود ہے تو نبی کا غیبتہ تیرے پاس تھوڑی غیبتہ تو کوئی ستاکی کر اور ہم سے کہے ہاتھ ملاو نماز پڑھ لو ایسا نہیں ہوتا صحابہ کا تو عمل یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے جس کا شارع نزول یہ ہے جو آیتیں آئی تھی کہ ایمان محبوب وہ ہرگر اس وقت تک مومن نہ ہوں گے کہ جب تک اپنے اختلاف کو آپ کے سامنے نہ لائے آپ کے سامنے پیش نہ کر دے اور جب آپ فیصلہ کر دے تو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے اس آیت کا شارع نزول کیا ہے کہ ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا دوروں میں اختلاف ہو گیا اختلاف اس بات پر ہو گیا کہ یہودی کا خیت نیچے تھا اوپر مسلمان کا خیت وہ چان پیتا وہاں سے پانی آتا تھا مسلمان کے خیت سے ہوتے ہوئے یہودی کے خیت میں آتا مسلمان نے اپنے خیت میں پانی کو روک لیا جب پانی کو روک لیا تو یہودی نے شکایت کی گرس کے اس نے رسول اللہ کے پاس مقدمہ دائر کیا دونوں کو بلایا گیا وہ دونوں نے دونوں کی بات سنی سرکار نے مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیا کہہ مسلمان کی زیارتی ہے جب تیرے خیت سہراب ہو جائے تو اس کے لئے پانی چھوڑ دیا کر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے خیتوں سے پانی آتا ہے میری مرضی میں چاہوں تو پانی آگے چھوڑوں چاہے تو میں پانی روک دوں حدو نے سکتی کی اور فرمایا کہ خبردار میں جو تجھے کہتا ہے اس پر عمل کر اس کے لئے پانی چھوڑ دے وہاں سے خاموش ہو نکلتا اور یودی سے کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کا فیصلہ پسند نہیں آیا چل عمر ابن خطاب سے فیصلہ کرواتے ہیں یودی نے کہا چلو کوئی پرابلم نہیں ہے پہنچے کہا کہ عمر ابن خطاب ہمارا فیصلہ کر دیجئے تو یودی کہتا ہے کہ حضور جو بھی فیصلہ کرنا ہے بلکل کیجئے مگر پہلے ایک بات سن لیجئے اور بات یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے کہا حضور نے کیا فیصلہ کیا کہا حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے لیکن یہ ماننے کے لئے تیار نہیں حضرت عمر نے کہا ٹھہرو ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے تلوار لے کر وہاں آتے ہیں اور اس بددین کا اس منافق کا سرکار دیا کہا جے رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے یہاں تو فیصلہ نہ ماننے پر صحابہ کا یہ جلال تھا اور تم کہہ رہا نہیں نبی کو پتھر مارے نبی نے ماف کر دیا تو ہم بھی اگر گالیاں بگ دے کتابوں میں لکھ دے تم ماف کر دو یہ بات نہیں ہو سکتی اسی تقریر کا اب دوسرا حصہ سنیں اس میں ہے کہ منسوق آیت سے وہ استدلال کر رہا ہے اب آئیے دلہ سنیے منسوق آیت کونسی ہے وہ منسوق حکم ہے وہ آیت نہیں ہے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے ہم نے اپنا کو غیر بنا دی جو مصورت کہ یا وہاں بڑک رہی ہے یہاں مت بڑکا ہو یا وہ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے کتنے سہاد اجڑ گئے کتنی مائے بے آسرہ ہو گئیں کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئیں کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے زیادہ کتنی ایک دوسرے کی مسلم نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو جنت کا ٹھیکے دار بن گئے ہو میرے نبی تو عبداللہ بن عبی کا جنازہ پرانے کھڑے ہو گئے تھے جس کا کفر ابی جہل سے بھی بڑا ہے ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے عبداللہ بن عبی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے ان کے بیٹے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے اپنا کرتہ دے دیں گے میں اس کو کفر دے دوں آپ نے کہا لے لو کرتہ اتار کے دے دیو آپ بیٹے ہیں بدبق منافق تفاہ جاتا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پرائیں کہوں باپی منافقوں کا تو کسی کو پتا نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عبی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا آپ جنازہ کیلئے کہا عمر سامنے آگا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے مجھے پتا ہے کون ہے تو آپ اس کا جنازہ کیوں پر آئے کہ شاید اللہ معاف کرتا کہ عمر پیچھے ہر جا مجھے پتا یہ کو میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لئے دعا کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں گا میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر کو ستر دفعہ بھی ان کے لئے دعا کرتا میں معاف نہیں کروں گا اگر میرا اللہ کہتا اے میرے لحبوب اگر آپ ستر دفعہ اس کے لئے دعا کریں گے تو میں معاف کروں گا تمہیں اس کمبخت کا سفر دفعہ جنازہ پڑھا دیتا کوئی بتاؤ تم کہاں سے یہ دینگ لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو نفرتوں کی آگ تمہیں لگا دی ہے کہ کہاں سے اسلام آئے ہے میں تمہیں اللہ اس کا رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو دوسرے کے لئے گنجائش رکھو آخری نتیجہ جو تھا ان کا یہ ہے کہ اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو مگر دوسرے کے لئے گنجائش رکھو کون سے کفری عقیدے پر یعنی تم نبی کو علم غیب کا انکار کرو اس عقیدے پر پکے رہو نبی کو مردہ سمجھو اس عقیدے پر پکے رہو مگر دوسرے کے لئے گنجائش رکھو ایک منسوخ واقعے سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے اور یہی آئی ڈیو ویڈیو اتنا چل رہا ہے کہ اچھ اچھے نوجوان ہمارے اس ویڈیو کو سن کر کنفیوز ہو گئے ہیں ایک قصہ سنایا تھا ہے تاریخ جمیل صاحب نے اور واقعہ یہ سنایا کہ عبداللہ ابن عبائی مر گیا منافق تھا کھلاوہ منافق تھا تو ان کے بیٹے آئے عبداللہ ابن عبائی کا بیٹا ہے صاحبی تھے یا ایمان لا چکے تھے عبداللہ نامین کا بھی وہ آئے کہا ہے عرسل اللہ میرا باپ مر گیا اس کی آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے کرتہ دے دیجئے جو وہ بتا رہا پہلے میں وہ بتا دوں اور پھر اصل واقعہ کیا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں کہا ہے عرسل اللہ آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے سرکار آئے تشریف لائے نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر آگئے کہا ہے عرسل اللہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اس منافق کا تو حضرت نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کو ماف کر دے حالانکہ تاریخ جمیل کو میرا چیلنج ہے کہ کسی بھی روایت میں لفظ دکھا دے کہ نبی نے کہا کہ میرے نماز جنازہ پڑھ دے شاید اللہ اس کو ماف کر دے کسی روایت میں نہیں یہ اپنی طرف سے اس نے گڑھا پہ لے بہرحال پھر حضرت نے کرتہ دے دیا نماز بھی پڑھائی آگے نہیں بتا رہا آگے کیا ہوا واقعہ وائنڈ اب اس سے نتیجہ جو بتا رہا ہے نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی نے تم منافق کی بھی نماز جنازہ پڑھائی تم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو نفرت پھیلاتے ہو تم فرقوں میں بڑھ گئے ہو تم سب ایک کیوں نہیں ہو جاتے اپنے اپنے عقیدے پہ رہو لوگوں کے لئے گنجائش رکھو یعنی کوئی نبی کو گالی بک رہا ہے ہاں ٹھیک ہے تیرا کی رہا تو بک لیکن گنجائش ہے ہمارے پاس یہ واقعہ یہ بات منسوخ ہے اور منسوخ سے احکام سادیر کرنا احکام نکالنا یہ گمرائیت ہے یہ گمرہ شک کا ہی کام ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ عبدالعہ ابن عبی جو تھا یہ منافق تپکہ اور اس کے بارے مولمہ نے پر تفصیلات یہ بیان کی اس واقعے کی اور اس کے بعد پھر ایک قرآن کی آیت کریمہ سورہ توبہ میں نازل ہی وہ نہیں بتایا اس نے کہ قرآن میں کیا نازل ہوا وہ کھا گیا ہوا یہ کہ جنگِ بدر کے واقع جب کچھ مشرقین گرفتار ہو کے آئے تو اس میں حضرتِ عباز بھی تھے حضور کے چچا جو اس وقت کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے رسول اللہ کے خلاف یہ بھی گرفتار ہوئے جب یہ لائے گئے مدینہ منورہ میں گرفتار ہو کر رسیوں میں جھکڑ کر حضور کے سگے چچا تھے تو ان کے پیٹ کھلا ہوا تھا کوئی کرتا وغیرہ نہیں تھا اور مدینہ میں اس وقت کچھ تھنڈی کا موسم تھا کہ تھنڈی سے تھوڑا سا کاف رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے چچا کو کرتا دے دے تو کچھ صاحبہ نے اپنے اپنے کرتے اتار کے دیئے لیکن حضرتِ عباز بہت اوچھے پورے تھے کسی کا بھی کرتا ان کے موافق نہیں آ رہا تھا چنانچہ عبدالعب نے منافق وہ بھی منافق جو تھا یہ بھی اوچھا پورا تھا اس نے اپنا کرتا اتار کے دے دی حضرتِ عباز کو کرتا آ گیا پورا حضرت عباز نے اس کرتے کو پہن لیا یہاں رکھے گئے پوری زندگی یہ منافق رہا جب یہ مرا تو حضرتِ عبداللہ آتے اس کا بیٹا یہ صحابی ہو گئے تھے ارز کرتے ہیں رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق ہے لیکن پھر بھی میں سرکار چاہتا ہوں کہ آپ جنازے پہ چلے نماز جنازہ پڑھ دے کہ شاید آپ کے نماز جنازہ پڑھنے سے میرے باپ کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے وہ بھی جانتے تھے کہ منافق کی اور کافر کی بکشیش نہیں ہوتی کمی ہو جائے تو سرکار جانتے تھے سرکار کو اللہ نے علمہ غیب دیا تو حضرت جانتے تھے کہ اگر میں یہ سلوک کروں گا تو اس کے قبیلے کے لوگ متاثر ہوں گے اور وہ عمار لے آئیں گے تو اللہ کے نبی نماز کے لئے آگے بڑھے تو حضرتِ عمر آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں گے سرکار نے فرمایا اوبر یہ اسلو بات کیا کہا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا چاہے نماز جنازہ پڑھاؤ چاہے نہ پڑھاؤ مجھے اس سے روکا نہیں گیا ہے ہاں اگر میرا رب منع کر دیتا تو میں کبھی نہ پڑھاتا لیکن مجھے اختیار دیا میرے رب نے چاہے میں نماز جنازہ پڑھاؤ چاہے نہ پڑھاؤ تو ابھی کوئی کانون نہیں آیا ہے کوئی حکم نہیں آیا ہے اجازت ہے اب سرکار تشریف لائیں اپنا کرتہ اتار کے عبدالعب نے موبعی منافق کے کفن پہ رکھا اور فرمایا کرتہ میں نے اس لئے رکھا اس لئے نہیں بتایا کس سے عذاب میں کمی ہوں گی اور کن اجاد ہوں گی فرمایا اس لئے رکھا کہ اس نے ہمارے اہل بیعت میں میرے چچا باس پہ احسان کیا تھا نبی اپنے اہل بیعت پر کسی کا احسان نہیں رکھتے آج احسان چکا دیا گیا ہے یہ تھا وہ منظر لیکن شریعت کو اپنے مرضی سے مورتے ہیں صرف اپنے کفر کو چھپانے کے لئے اور اس کے بعد سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی جب اس کے قبیلے والوں نے دیکھا عبداللہ ابن عبی منافق کے وہ بھی منافق تھے کچھ کافر تھے کہ رسول اللہ اتنے سخت دشمن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں حالانکہ حضور کے خلاب جاتا تھا حضور کے لئے دشمنی رکھتا تھا تو وہاں کہا ہے کہ اے اللہ کے نبی ہم نے آپ سے بہتین اخلاق والا نہیں دیکھا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ہزاروں کی آوادی اسلام میں داخل ہو گئی مگر اس کے بعد قرآن کریم کی پارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت ارتیس نازل ہوئی اور آیت ارتیس میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَلَا تُسَلِّي عَلَى حَدٍ مِنْهُمْ مَاتَا اب اس کے بعد کوئی منافق مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کبھی کھڑے ہونا یہ کون بتائیں گا یہ نہیں بتا رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسروں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے میرے نبی نے منافق کی جنازہ پڑھائی اس آیت کے بعد اگر نبی نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی ہو تو ثابت کرو میں غلامی کرنے کے لئے تیار ہوں اس آیت کے بعد اب جاہل جب حکمہ آ گیا تو اب ختم یہ تو ایسی بات ہوئی کہ ایک شراب پیتے بیٹھا ہے تاریخ جمیل تاریخ صاحب شراب پیتے ہو صاحبہ بھی پیتے تھے اب جاہل تب پیتے تھے جب حکم نہیں تھا جب حکم آ گیا کہ شراب امم الخبائی سے حرام کر دی اس کے بعد صاحبہ نے پینا چھوڑ دیا حرام ہو گئی تو اب کیوں پی رہا ہے اور نبی نے اس وقت جنازہ پڑھائی جب حکم نہیں تھا جب حکم آیا اس کے بعد کبھی زندگی میں نماز جنازہ نہیں پڑھائی بلکہ اس کے بعد کیا سننا ہے آپ کو کیا کیا اس کے بعد وہ تیرا باپ بتائیں گا اب میں بتاتا ہوں اس کے بعد نبی نے کیا کیا حدیث سننے پھر امام طبرانی نے ماجم العوسط میں اس کو لقل کیا ہے میں ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں پھر یہ حدیث کن کن نے لکھی اس کے حوالے تو میں بعد میں دوں گا اور امام طبرانی نے ماجم العوسط جلد ایک سفر دو سو بیالیز حدیث نمبر سات سو بیاننا ہو اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سورة توبہ کی آیتیں نازل ہوئی اور بہت ساری اس میں آیتیں تھی جس میں ایک جگہ کہا کہ محبوب آپ منافقوں سے جنگ کیجئے ان پر سکتی کیجئے آپ منافقوں کو ڈھیل مت دیجئے یہ جب آیت آئی تو قامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کھلے ہوئے جمعہ کے خطبے کے لئے کھلے ہوئے سرکار خطبہ دینے کھلے ہوتے جمعہ کے دن قال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کم یا فلا ابن فلا فاقرج فا انہ کا منافق یہ نہیں بتا رہا ہو ایک دوسرے کی پوچھے نماز نہیں پڑھتے ابھی دیکھ حدیث کیا بتا رہی ہے آیتیں کیا بتا رہی ہے سرکار خطبے کے لئے کھڑے اور کہا اے فلا کھڑے ہو چل باہر نکل تو منافق ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں اکھرج یا فلا ابن فلا فا انہ کا منافق اے فلا ابن فلا اٹھ چل باہر نکل منافق ہے تو آج سے ہمارے پیچھے نماز بھی مت پڑھنا ہماری مسجد میں داخلہ بان آج سے مسجد نبی میں شکل بھی مت دکھانا چل نکل اکھرج فا انہ کا منافق نکل فلا نکل حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فا اخرجہم بے اسمائے ہم سرکار اکھک کو نکالتے رہے نام لے لے کر نام تک لے رہے اٹھ فلا ابن فلا فا فدہاہم سرکار اکھک کو زلیل کا رسوہ کر کے نکالا کیسے رسوہ کر کے نکالا کتنے نکالے گئے معلوم ہے آپ کو کتنے سات سو تکیری وایتیں آئیے بھائی سات سو تک اور کیسے نکالا ان کو معلوم ہے حضور نام لیتے تھے اور صحابہ کا عالم دیکھو اس کو البدایہ ونہایہ میں ابن کسیر نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے ابن کسیر انہی کے گھر کا مولانا ہے البدایہ ونہایہ کی جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تیرہ تر ابن کسیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انساری صحابی رسول تھے وہاں یہ ریکھ رہے ہیں کہ میرے قبیلے کا کون منافق ہے بھی حضور نام لیتے ہی کے نہیں تو سرکان جیسی ان کے قبیلے کے منافق کا نام لیا یہ گئے اور اس کی گردن میں چادر ڈالی اب پکڑا جیسے بکرے کو خیشتے ہیں چل یہ خیشتے ہوئے لے کے باہر اس کے بعد ایک اور صحابی جن کا نام ہے حضرت امارہ ابن حضم یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں میرے قبیلے کا کون سا منافق ہے دیکھا کہ اب حضور بس نام لے صحابہ تو بہت ساروں کو جانتے بھی تھے مگر اس لئے خاموش رہتے تھے کہ جب تک نبی حکم نہ دے ہماری کیا مجال حضرت امارہ ابنے حضم کھڑے ہوئے سرکار نے ایرز کے قبیلے کے ایک منافق کا جیسی نام لیا ان کے قبیلے کا یہ گئے دورتے ہوئے خوشی میں کہ آج تجھے رسوہ کیا ہے نبی نے اس کی داڑی کے بال پکڑ کے کھشتے لے کے چلتے ہیں چل بار یہ تاریخ جمیل یہ کیوں نہیں بتاتا یہ شاید پڑھتا نہیں ہے وہ بیکراؤنڈ میزک کے بغیر تو بولتا نہیں ہے وہ تو پڑھنے کا ٹائم کم ملے بولتا ہے تو بھی میزک بھی سیٹ کرنا پڑھتا ہے اس کے ساتھ رونے والی والی حضرت ابو محمد یہ بھی ایک صحابی ہے ان کا قبیلہ نجار تھا بنی نجار قبیلے کے ابو محمد یہ کھڑے ہوئے یہ بھی دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ نے ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگوں کے نام لیے ایک دو نہیں تھے اب جن کے ایک ایک تھے تو داڑی آڑی پکڑ کے کھچ رہے تھے ان کے بہت سارے قبیلے کے لوگ تھے تو انہوں نے کہا پیچھے کھڑے ہوگا رکھے کے سر پر مار تیرے کھٹا کر چلاؤ باہر نکلو باہر نکلو نکلو دڑا دڑ پڑ پڑ کے نکل رہی ہے حضرت ابو سعید خدری ایک صاحبی ہے ابن کسیر کہتے ہیں ابو سعید خدری بھی انتظار میں میرے قبیلے کے کسی منافق کا نام آئے تو جیسی ان کے قبیلے کے منافقوں کا نام آیا یہ کھڑے ہوئے ان کے پیچھے لگے اور ان کے بال کھیشتے تھے ایسے چل چلنا بھے چل کس نے لکھا ایک دو نے نہیں لکھا امام فقر الدین رازی نے تفسیر کبیر جز نمبر سولہ جل نمبر آٹھ صفحہ ایک سو ستہتر پر بھی اس حدیس کو لکھا امام جلالدین سیوتی نے درو منصور جل تین سبہ چار سو چھہسی پہ لکھا حضرت امام ابن حشام نے صلت النبوت جل نمبر دو سفہ ایک سو نینین نو پر اس کو لکھا اس کو امام تبرانی نے بھی لکھا تفسیر صاحب خازین نے بھی لکھا متعدد علماء نے لکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو نماز پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے نماز پڑھنا ان کی جنازی کی اپنی مسجد میں اپنے پیچھے نماز پڑھنے دینا گوارہ نہیں کیا جب یہ حکم آیا تو وہ حکم ہو گیا منسوخ اب جو حکم منسوخ ہو گیا اس پر یہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اتحاد صرف ایک شکل و صورت میں ہو سکتا ہے تم اتحاد کی بات بڑے عجیب انداز میں کرتے ہو تم کہتے ہمیں گستاک ہے گستاکی کرنے دو ہمارے عقیدے ہمارے ساتھ رہنے دو بس تم اپنے دل میں گنجائش رکھو ہم کہتے ہیں اگر نبی کی بارگاہ میں ادنا سے بھی گستاکی کوئی کرتا ہے ہمارے دل میں اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے دل اس کے لئے کھلے ہے جو نبی کی بارگاہ میں بادب ہے اگر تم بادب ہو جاؤ ہمارے بھائیوں ہم گلے لگانے کے لئے تیار ہیں اور اگر تم نبی کی بارگاہ کے تم بادب نہیں ہو سکتے تو اگر تم ہمارے بھائی بھی ہوں گے تو ہمارے کچھ بھی نہیں اتحار اسی شکل و صورت میں ہو سکتا ہے بہرحال اس کے بعد منافق ہونے ایک اور کام کیا وہ بھی نہیں بتائیں گا یہ تھوڑی بتائیں گا آدھا دین ہے اس لئے دور ہی باتیں بتاتے ہیں اب جب رسول اللہ ان کو نکالا تو استفاق سے حضرت عمر کو ہو گئی اس دن تاخیر تو حضرت عمر آ رہے تھے گسل گسل کر کے جمعہ پڑھنے کے لئے تو دیکھا کہ یہ پاس سو سو کی ٹولی جا رہی ہے تو ایک لمحے کے لئے گھبرا گیا حضرت عمر کہ کیا نماز ہو گئی آج تو جمعہ چھوڑ گیا میرا تو آپ کے آنکھوں میں گویا بس آسو آگئے قریب پہنچے ایک سے پوچھا کیا بات ہے بھائی تم نماز ہو گئی کہا نماز تو نہیں لیکن رسول اللہ نے ہم کو نکال دیا ہے کہا تمہیں نکال دیا ہاں تمہیں نکال دیا سمجھ گئے کچھ تو بات ہے خوشی اندر پہنچے تو اللہ کے نبی کا قدبہ شروع ہو چکا تھا سرکار قدبہ ارشاد فرماتے تھے حضرت عمر خاموش بیٹھ گئے جب سرکار کا قدبہ ختم ہوا تو اپنے پاس والے صحابی سے پوچھتے کیا بات ہے کہ وہ نماز سے پہلے بھگا دیے گئے کہا عمر خوش خبری ہو جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا حضرت عمر کی بڑی خواہش ہوتی تھی بار بار کہتے رہے رسول اللہ کب نکالوں گے ان کو کہا عمر جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا کہا کیا مطلب کہا تم کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ منافقوں کو کب نکالیں گے آج اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور کہا ان پر دو ہرہ عذاب ہونے والا ہے آج پہلے عذاب کی ابتداء ہو گئی پہلا عذاب یہ کہ نبی نے رسوا کر کے نکالا اور دوسرا عذاب انقریب قبر میں دیکھنے والے ہیں یہ نہیں بتائیں گا اب بہر علیہ منافق تو بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں منافق سنیوں سے زیادہ پکے من نمازی تو یہی ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم مسجد زرار بنائی کہا چلو ٹھیک ہے نبی نے ہم کو نکال دیا تو کیا ہوا ہم اپنی ایک الگ مسجد بنا لیں گے نماز تو نہیں چھوڑیں گے ہم مسجد زرار بنائی مسجد نبی نے سیڑھی سادھی تھی مٹی کی دیواریں تھی مٹی کی ایٹے تھی اور اس پر کھجور کی چھالوں کی چھت تھی انہوں نے جب مسجد بنائی بڑی خوفصد بنائی لقڑے کی نقاشی والی اور جب مسجد تعمیر کر چکے تو رسول اللہ کی خدمت میں آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھ دیجئے تاکہ آپ کی نماز پڑھنے سے برکت آ جائے تو نبی باگ نے فرمایا کہ میں اس وقت جہاد کیلئے جا رہا ہوں اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے واپس آنگا پھر دیکھا جائیں گا تو حضور تو جہاد کیلئے چلے گئے اور یہ مسجد بنانے ہیں اور مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں اندازہ لگائیے کتنے پکے نمازی تھے یعنی ہر دور کے منافق کی یہ نشانی رہی ہے کہ اس نے نماز لیا ہے نبی کو چھوڑا ہے اور ہر زمانے میں مومن کی نشانی رہی کہ نبی کے لئے نماز چھوڑی ہے کیا مولا کائنات کو نہیں دیکھا کہ نماز چھوڑ دی لیکن نبی کو نہیں چھوڑا تو جب نبی کو پکڑا تو نمی نے نماز بھی لوٹا کر دی ہے ہے نا مقام سہبہ میں سورت پلٹایا تھا تو انہوں نے نماز کو اچھو نہیں چھوڑا نبی کو چھوڑ دیا نبی کے ساتھ جہاد کرنے نہیں جا رہے ہیں مسجد تعمیر کر رہے ہیں اب مسجد تعمیر ہو گئی بہرحال سرکار جہاد سے واپس بھی آ گئے پھر آئے کہا ہے یا رسول اللہ چلیے نماز پڑھ دیجئے تو قرآن قریب کی آیتیں قریبہ نازلی سورہ توبہ کی مفہوم آیت یہ تھا اللہ فرماتے محبوب اب اس مسجد میں آپ ہرگز کھڑے نہ ہونا جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے فتنے پر رکھی گئی ہے یعنی نبی اللہ نے یہاں بتایا کہ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی بعض مساجدیں وہ ہوتی جو فتنہ ہوتی ہے فتنوں کے اڈے بھی ہوتی ہے مسجدیں کہا آپ اس مسجد میں نہ کھڑے ہو جو اس کی بنیاد فتنے پر ہے آپ کے لئے وہی مسجد بہتا رہے جس کی بنیاد تقویر پرزگاری پر رکھی گئی یعنی مسجد نبوی شریف اور مسجد قبا کہا آپ اسی میں ٹھہرے رہیں اللہ کے نبی پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی سرکار نے چلال میں فرمایا کون ہے جو اس مسجد سے زرار کو اٹھا دیا تباہ کر دی صحابہ اکرام کھڑے ہوئے جاؤ مسجد کو توڑ دو قرآن نے بھی اس کو مسجد کا مسجد سے زرار نام دیا تو کسی کا نام مسجد اٹھنے سے مسجد نہیں ہو جاتا بہت سی نام تو مسجد ہوتا ہے لیکن حکم میں زرار کیے ہوتی ہے صحابہ گئے توڑ دیا اٹھا دیا اللہ کے نبی کو خبر دی گئی سرکار ہم نے مسجد کو توڑ دیا ہے سرکار تشریف اللہ فرمایا اس کے کھنڈرات کو بھی باقی نہ رکھا جائے آگ لگا دو آگ لگا دی گئی نام و نشان بھی نہیں ہونا اس کا اور اس جگہ پر کوئی چیز تعمیر نہیں کی گئی کبھی گھیر دیا گیا تھا اس جگہ کو رسول اللہ سے لے کر یہاں تک کہ آج سے چند سالوں پہلے تک ترکی حکومت تک وہ جگہ ویسی رہی ایک بوٹ لگا رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں منافقین کی مسجد زرار تھی جس کو قرآن نے فتنے کی جگہ کہا تاجیبے دیکھے ہیں جب سعودیہ میں ونیس سو چوبیس میں انہوں نے قبضہ کیا آل سعود نے تو ونیس سو چوبیس میں سات سو مسجدوں کو شہید کیا انہوں نے سات سو مسجدوں کو کیوں شہید کیا کہا اس لئے شہید کیا گیا کہ مسجدیں اس بنیادوں پہ بنی تھی کہ رسول اللہ کہیں تشریف فرما ہو گئے اقیرت مندوں نے وہاں ایک مسجد بنا دی کسی صحابی نے کہی قیام کر لیا اقیرت مندوں نے وہاں مسجد بنا لی کہا کہ صاحب یہ غیر اللہ کی طرف منصوب کر کے تبہ رکھ حاصل کرنے کے لئے برکت حاصل کرنے کے لئے مسجدیں بنائی گئی ان مسجدوں میں نواز پڑھنا چاہید نہیں انہوں نے ایسی سات سو مسجدوں کو عرب میں توڑ دیا مگر وہ مسجد وہ جگہ جس کو قرآن نے فتنے کی جگہ کہا تھا وہاں ان نجد کی اولادوں نے مسجد نور تعمیر کر دی آج وہ مسجد نور کے نام سے موجود ہے وہی جگہ پہ ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کس صورت میں کیا ایسی صورت میں ان کے ساتھ اتحاد کی کوئی صورت بن سکتی ہے